ہاں امی کا خط آیا لکھا تھا کہ بھولی ہمارے پاس واپس نہ آتی تو بہتر ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ پروین رہنے آئی ہے اب روزانہ اس کے بوائی فرینڈ ہمارے گھر اسے ملنے آتے ہیں ابو اپنے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں تو ادھر دوسرے کمرے میں بلند آواز سے کیسٹ ریکارڈر آن کر دیا جاتا ہے سراسر شیطانی حرکتیں جاری رہتی ہیں یہاں میرے والدین اور وہاں پردیس میں ہم دونوں بھائی اس قدر پریشان رہنے لگے کہ نہ پیٹ بھر کر کھاتے تھے نہ نیند بھر کر سوتے تھے چونک چونک کر اٹھ جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہوگا تھوڑی دیر خاموشی رہی ہم چپ چاپ کھاتے رہے اور سوچتے رہے پھر جمیل صاحب نے کہا منصور نے ایک اہم وطن کے ذریعے دستی خط بھیجا بھولی کو حکم دیا کہ وہ تنہا سسرال میں رہے یا پھر خدا کے لیے اصاف بیگم کے ہاں جا کر ہمارے والدین کا پیچھا چھوڑ دے کچھ عرصے بعد بھولی نے منصور کو لکھا کہ اگر منصور اپنی اور اپنے خاندان کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے طلاق دے دے وہ مہر کی رقم ماف کرتی ہے جمیل صاحب کی باتیں سن کر مجھے یوں لگا جیسے بھولی کسی بہت ہی زہریلے کانٹے کی نوک پر کھڑی ہے اگر وہ اصاف بیگم کی طرح گندی ذہنیت رکھتی تو طلاق کا مطالبہ کرتے وقت دھمکی آمیز الفاظ استعمال کرتی مگر وہ التجاہ کر رہی تھی اسے سمجھا رہی تھی کہ اسی میں ایک شریف گھرانے کی بھلائی ہے لیکن طلاق نہیں ہو سکتی تھی ایک بچہ جنم لینے والا تھا جس کا باپ منصور تھا اور ماں بھولی تھی انہیں طلاق لے دے کر ایک بچے کی زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جمیل صاحب نے کہا نواب بھائی پھر ایک دن اببو کا خات آیا انہوں نے لکھا تھا دلہن نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے ہمیں کسی نے زچگی کی اطلاع نہیں دی تمہاری امی پوتے پوتی کو گود میں کھلانے کے لیے دن گنتی رہتی تھی اسی حساب سے وہ بھولی سے ملنے گئیں تو معلوم ہوا کہ زچگی کو چار ہفتے گزر چکے ہیں تمہاری امی نے شکایت کی تو اصاف بیگم نے جواب دیا بیٹا ہوتا تو ہم خبر بھیج دیتے کیونکہ بیٹا تمہارا ہوتا بیٹی ہماری ہے ہمارے خاندان میں بیٹی کا بڑا مان ہے یہ کیا بات ہوئی میں نے جمیل سے پوچھا پھر خود ہی جواب دیا توائفوں کے ہاں صرف بیٹی کا مان ہوتا ہے شریف گھرانوں میں بیٹا بیٹی دونوں سے محبت کی جاتی ہے جی ہاں اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اصاف بیگم اور اس کے خاندان کو بدنام محلے سے نکالا گیا تھا وہ غلازت نیک نام محلوں میں پھیل گئی ہے اچھا تو پھر کیا ہوا اصاف بیگم نے صاف کہہ دیا کہ بھولی اور اس کی بیٹی ہمیں اب واپس نہیں ملیں گی اگر ہمیں اپنی عزت پیاری ہے تو ہم جلد سے جلد منصور سے بھولی کو طلاق دلوا دیں مہر کی رقم جو پچیس ہزار روپے ہے وہ بھولی نہیں مانگے گی یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ منصور کو چھٹی لے کر جانا پڑا وہاں بھولی اس سے ملنے سے کترانے لگی منصور نے بھولی کے باپ سے ملاقات کی بیچارے ریاست علی اس عرصے میں ہڈیوں کا دھانچہ بن گئے تھے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے کسی سے بولتے نہیں تھے یوں لگتا تھا جیسے زبان فالج زدہ ہو گئی ہے منصور ان سے مایوس ہو کر اصاف بیگم کے پاس گیا وہ بولی بھولی کو طلاق دو اور ہمارا پیچھا چھوڑ دو منصور نے کہا میری بیٹی مجھے واپس کر دو میں طلاق دے دوں گا کس کی بیٹی کیسی بیٹی یہاں تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے عدالت میں دعویٰ کرو گے تو بھولی کہہ دے گی کہ اس کا باپ کوئی اور ہے منصور کے دماغ کو زبردست جھٹکا لگا وہ غصے سے چیخ کر بولا یہ بات اگر بھولی اپنی زبان سے کہہ دے تو میں اس کے مو پر تھوک کر چلا جاؤں گا میں یہی کہتی ہوں آپ میرے مو پر تھوک کر چلے جائیں منصور نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا بھولی میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھے دن گزارے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ تم ایسی نہیں ہو جیسا کہہ رہی ہو بھولی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ایک ساف ستری خوشگوار زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں اب میں باہر خوب کما رہا ہوں اب میں تمہیں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بھولی نے ایک دھڑاکے سے دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے پھر اندر سے چیخ کر بھولی چلے جائیے یہاں سے میں کچھ سننا نہیں چاہتی میں طلاق لے کر رہوں گی اور بچی میرے پاس رہے گی اس لیے کہ یہ بچی اور کسی کی ہے آپ کی نہیں ہے چلے جائیے یہاں سے چلے جائیے بس وہ بھولی سے آخری ملاقات تھی اس کے بعد منصور نے طلاق دے دی بچی کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم اس ننگے پن کے متحمل نہیں تھے کہ بھولی بھری پنچائت میں بچی کو ناجائز کہہ کر منصور کی مردانگی کا مزاق اڑاتی جمیل صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کھانا ختم ہو چکا تھا اور اب ہم چائے کی چسکیاں لے رہے تھے میں نے پوچھا کیا یہ سچی کہانی ختم ہو گئی جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے مخصوص انداز میں لکھیں پڑھنے والے اسے کہانی سمجھ کر ہی پڑھیں گے مگر سبق حاصل کریں گے اس کہانی سے نہ کوئی متاثر ہوگا اور نہ ہی سبق حاصل کرے گا جمیل صاحب نے حیرانگی سے پوچھا کیا اس کہانی میں ایک اہم سماجی مسئلہ نہیں ہے کہ چکلے سے نکالی ہوئی غلازت شریفوں کے محلے میں پھیل رہی ہے کیا یہ گہرا تنز نہیں ہے کہ قانون کے محافظوں میں بھی کچھ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی سرپرستی میں گناہ اور جرائم کو پھیلاتے ہیں کیا یہ بات سامنے نہیں آتی کہ اکثر سر ڈھاپ کر رہنے والی لڑکیاں اچانک ہی آنچل کے تقدس کو پامال کر دیتی ہیں میں نے کہا جی ہاں اس کہانی میں سب کچھ ہے لیکن یہ کہانی ابھی ادھوری ہے اور اس میں آنچل کے تقدس کو ٹھیس پہنچنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے بھولی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہے کیا چیز اور اصاف بیگم سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ایک شریف خاندان والوں کو کیوں پریشان کرتی ہے آخر کوئی تو لالچ ہوگا میں نے چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد کہا اگر اصاف بیگم لالچی ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کے والدین سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتی یا بھولی کے ذریعے معلومات حاصل کر کے آپ کے ہاں چوری کروا سکتی تھی کچھ نہ سہی وہ طلاق کے وقت مہر کی رقم وصول کر لیتی پچیس ہزار روپے کم نہیں ہوتے پھر کیا بات ہے کہ اصاف بیگم نے شادی کرائی اور اسی اصاف بیگم نے کسی مفات کے بغیر طلاق بھی دلوا دی جمیل صاحب نے کہا جن کے دماغ میں انتشار ہوتا ہے وہ دوسرے محبت کرنے والوں کے درمیان بھی انتشار پیدا کرتے ہیں اصاف بیگم خود بری ہے اس لیے دوسروں کی برائی چاہتی ہے ان پر کیچڑ اچھالتی ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ سب ہی اس کی سطح کے لوگ ہیں جمیل صاحب آپ کی یہ منطقی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن میں اس موضوع پر کلم اٹھانے سے پہلے اصاف بیگم اور بھولی کا صحیح پسے منظر معلوم کرنا چاہوں گا مجھے اس سلسلے میں ٹھوس دلائل کی ضرورت ہے آپ میرے صرف ایک سوال کا جواب لا کر دیں میں لکھنا شروع کر دوں گا سوال یہ ہے کہ تواعفیں تو دولت پر جان دیتی ہیں اصاف بیگم نے طلاق کے وقت نہ تو بھولی کے زیورات کا اور نہ ہی پچیس ہزار روپے جیسی خطیر رقم کا مطالبہ کیا آخر کیوں جمیل صاحب نے ایک گہری سانس لے کر کہا کسی بھی کلم کار کو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یعنی کسی بھی مسئلے پر کلم اٹھانے سے پہلے سوال نامہ تیار کرنا چاہیے میں آپ کے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا ایک روز منصور میرے دفتر میں آیا اچھا قداور اور خوب رو جوان ہے لڑکیاں اسے دیکھتی تو ہوں گی ایک بار اور دیکھنے کے بعد خواب ضرور دیکھتی ہوں گی اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی تعرف کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ بجھا بجھا سا نظر آیا میں نے مسکرا کر پوچھا کیا بھولی یاد آتی ہے اس کا سر جھک گیا وہ ڈائری اس کے دونوں ہاتھوں میں یوں تھی جیسے وہ درد کی سلیب اٹھائے ہوئے ہو وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کھو دینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جانے والی چیز ہماری جان تھی ہمارا ایمان تھی کیا تمہارے بھائی جان کو میرے سوال کا جواب مل گیا جی ہاں مجھے مل گیا بھائی جان نے کہا ہے کہ میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں یہ کہہ کر اس نے ڈائری میرے آگے رکھ دی پھر کہنے لگا طلاق دینے کے بعد مجھے بھولی سے سخت نفرت ہو گئی تھی میری خوابگاہ میں اس کا جو سامان موجود تھا اسے میں نے باہر پھینک دیا صرف گھوٹے کناری والا ایک دپٹہ رکھ لیا جو سہاگ رات کو اس کے سر پر تھا تم نے سہاگ کا آنچل کیوں رکھ لیا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کہ آنچل کے سائے میں بدکاری بھی ہوتی ہے آئندہ مجھے سوچ سمجھ کر آنچل کا انتخاب کرنا چاہیے میں نے ڈائری کو کھولتے ہوئے پوچھا کیا یہ بھولی کی ہے نہیں میری ہے جب ہمارے تعلقات اچھے تھے تو شادی کے بعد دو ماہ تک وہ میرے ساتھ خوابگاہ میں رات گزارتی رہی میں سو جاتا تب بھی وہ جاگتی رہتی تھی اور اس ڈائری میں بہت سی باتیں لکھتی رہتی تھی یہ پانچ برس پرانی ڈائری ہے میں اس میں اپنے پسندیدہ اشعار لکھا کرتا تھا بہت سے اور آگ سادہ رہ گئے تھے بھولی نے انہیں سیاہ کر دیا اس سیاہی میں آپ کے سوال کا روشن جواب ہے ڈائری کے اندر ایک لفافہ تھا میں نے اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھا اس نے کہا یہ خط بھولی نے میرے پتے پر ارسال کیا تھا پہلے آپ چھ ستمبر کا ورک اُلٹ کر ڈائری پڑھیں اس کے بعد یہ خط پڑھئے گا میں نے اوراک اُلٹ کر دیکھا چھ ستمبر کے صفحے سے بھولی نے لکھنا شروع کیا تھا منصور میرے آنچل میرے آسمان میں چپکے چپکے مر رہی ہوں سوچتی ہوں آخری ہچکی سے پہلے بھید کھلے گا جب میں آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی حق دار نہیں رہوں گی تب میری یہ تحریر شاید آپ کے دل میں اتر جائے منصور کبھی میں ایسی تھی کہ میرے سر سے آنچل نہیں ڈھلکتا تھا میں کسی مرد کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی کبھی اپنے ہونے والے دلہے کا خیال آتا تو میں شرم سے پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی لیکن عصاف بیگم نے پڑوس میں آباد ہو کر رفتہ رفتہ کیسے میری شرم دھو ڈالی یہ سب کچھ مجھے تفصیل سے یاد نہیں اتنا قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں محبت کے نام پر لٹ گئی مجھے لوٹنے والا آزم ہے پہلے میں اس سے متاثر ہوئی پھر محبت ہو گئی پہلی بار جب اس نے مجھے آغوش میں لیا تو میں رونے لگی کیونکہ میں ماں باپ کے سوا کسی اور کی آغوش میں جانے کو گناہ سمجھتی تھی اور یہ گناہ تھا لیکن عصاف بیگم نے سمجھایا کہ یہ گناہ نہیں ہے پھر پروین اور نورین بھی مجھے دن رات سمجھانے لگیں گناہ کو محبت کا خوبصورت سنام دے کر میرے اندر شوک کی چنگاریاں بھڑکانے لگیں اب سوچتی ہوں کسی کو کیا الزام دوں میں نادان تو نہیں تھی مگر نادان تھی بھی گناہ سے ڈرتی تھی مگر آزم کی قربت کے لیے مرتی تھی پتہ نہیں اس نے کیا جادو کر دیا تھا ایک رات میں اس کی آغوش میں مر گئی میری نظریں ڈائری کے ورک پر جمی ہوئی تھی وہاں جو الفاظ تھے وہ بھولی کا سراپا بن کر وہ مناظر پیش کر رہے تھے جس سے وہ لڑکی گزرتی رہی تھی میں نے دیکھا کہ عصاف بیگم راستے ہموار کر رہی تھی اور آزم بھولی کے بھولپن سے کھیل رہا تھا انہی دنوں منصور اس محفل میں پہنچ گیا بھولی نے جب پہلی بار منصور کو دیکھا تو یہ سوچ کر اسے صدمہ ہوا کہ منصور کا بھولپن بھی وہاں داغدار ہوگا پروین یا نورین اسے پھاس لے گی مگر وہ دوسرے ہی دن سے بھولی نے محسوس کیا کہ منصور اس میں دلچسپی لے رہا ہے وہ باتوں ہی باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کر دیتا تھا اور وہ انجان بن جاتی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہیں کچھ سمجھا ہی نہ ہو ان دنوں اس کے دل و دماغ پر آزم چھایا ہوا تھا اوساف بیگم کے ہاں آتے جاتے رہنے سے بھولی کو بہت سی معلومات حاصل ہونے لگی تھی مثلا یہ کہ اوساف بیگم کا نام نہات شوہر ہڈ حرام تھا اسی لئے اوساف بیگم رئیس زادوں کو پھانس کر اپنے گھر بلاتی تھی آصف جعوید اور منصور اسی طرح پھانس کر پروین اور نورین کے ساتھ کیرم اور لڈو وغیرہ کی بازیاں کھیلتے اور ہارتے تھے اور روز اپنی جیبوں سے رکمیں نکال کر ہار جیت کے بہانے اس گھر کا چولہ گرم رکھتے تھے بھولی کو اس گھر کا ننگا پن رفتہ رفتہ معلوم ہونے لگا تھا لیکن وہ پوری طرح آزم کے دام میں آ چکی تھی آزم کوئی شریف زیادہ نہیں تھا بعد میں پتا چلا کہ وہ اوساف بیگم کی برادری کا ایک جوان ہے ایک دن پروین نے بھولی کو اس کی شرم ناک تصویریں دکھائیں اسے دیکھتے ہی بھولی کا دم نکل گیا تصویر میں آزم اور آزم کے ساتھ بھولی ایسی حالت میں تھے کہ خود اپنی وہ حالت دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی پھر اچانک اپنے بال نوج کر اپنے مو پر تماشے مار مار کر پروین کو جنجوڑ کر پوچھنے لگی یہ بے حیائی کس نے کی ہے کس نے ہماری تصویر اتاری ہے میں مر جاؤں گی میں زندہ نہیں رہوں گی زندہ تو رہنا پڑے گا اگر غلطیاں کرنے والوں کے لیے مرنا آسان ہوتا تو آج ہماری دنیا میں کوئی غلط کار نہ ہوتا عصاف بیگم نے اسے سمجھایا کہ وہ مر جائے گی تو بدنامی پھر بھی زندہ رہے گی اور بدنامی زندہ رہے گی تو اس کا غیرت مند باپ ریاست علی زندہ نہیں رہے گا اس کی باجی جو بیاء کر اچھے خاندان میں گئی ہے وہاں پر سسرال والے تھوکیں گے اس دن کے بعد بھولی اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی وہ عصاف بیگم کے آنگن میں نہیں جانا چاہتی تھی اگر نہ جاتی تو اس کی تصویر آنگن سے باہر آ جاتی باپ سے غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسے عصاف بیگم کے سائے میں رہنا پڑا پھر اس گھر میں غیر ممالک سے ایجنٹ آنے لگے عصاف بیگم نے بھولی کو بتایا کہ لڑکیاں باہر ملکوں میں جا کر محنت مزدوری کرتی ہیں اور عزت آبرو سے لاکھوں روپے کماتی ہیں وہ ایجنٹ پہلے ضرورتمند لڑکیوں کی تصویریں لے جاتے ہیں پھر تصویروں کے ذریعے جو منتخب ہو جاتی ہیں انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے بھولی کو جب یہ معلوم ہوا کہ پروین اور نورین کے علاوہ اس کی بھی ایک تصویر بھیجی گئی تھی تو اس نے اس حرکت پر سخت اعتراض کیا مگر وہ اعتراض ہی کر سکتی تھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی ویسے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ صرف نورین کی تصویر پسند کی گئی ایجنٹ آیا معاہدہ ہوا اور پھر بقول اصاف بگم خوبصورت نورین عزت آبرو سے لاکھوں روپے کمانے باہر چلی گئی اصاف بگم چاہتی تھی کہ بھولی کے تعلقات منصور سے ہو جائیں لیکن بھولی منصور کو فریب نہیں دینا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب پہلی بار اصاف بگم اسے منصور کے ساتھ اپنے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چائے بنانے کے بہانے سے باہر گئی تو بھولی نے چپکے سے منصور کو مشورہ دیا کہ وہ اس ماحول میں نہ آیا کرے یہی مشورہ منصور نے بھولی کو دیا دونوں کے دل میں نیکیاں تھی دونوں اس ماحول سے بیزار تھے اور دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اصاف بگم چولے پر چائے کا پانی رکھنے کے بعد واپس آ کر باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہے بھولی کو بعد میں پتا چلا کہ اصاف بگم اپنے ماحول کے خلاف باتیں سن کر تیش میں آ گئی تھی اور اسی وقت بھولی اور منصور کو بری طرح پھانسنے کا منصوبہ بنا لیا تھا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بھولی کو اپنی بہن کے ہاں لے جائے گی اور وہاں منصور کو بلائے گی پھر تھانے دار یہ کیس بنائے گا کہ وہ دونوں اس گھر میں مو کالا کرنے گئے تھے یہ کیس باقاعدہ تھانے میں درج نہیں ہوگا کیونکہ اصاف بگم اور اس کی بہن بھی اس میں ملوث ہو جاتی وہ محض بھولی جیسی شریف زادی اور منصور جیسے لڑکے کے شریف والدین کو اپنے آگے جھکانا چاہتے تھے اصاف بگم بتانا چاہتی تھی کہ ہمارا ماحول گندہ ہے تمہاری اولاد گندی ہے ہم پر کیچڑ اچھالنے کا انجام یہی ہوتا ہے لیکن بعد میں اصاف بگم کا منصوبہ ذرا سا بدل گیا اسی شام بھولی پریشان حال روتی ہوئی اصاف بگم کے پاس آئی اور اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے اصاف بگم نے اپنی برادری کی ایک عورت کو بلا کر بھولی کا معاینہ کرایا تو ماں بننے والی بات کی تصدیق ہو گئی پھر تو اس کماری ماں کے ہوش اڑ گئے کتنی ہی دیر تک وہ سکتے کے عالم میں پڑی رہی اس کے کانوں میں اصاف بگم زہر ٹپکا رہی تھی کہہ رہی تھی غور سے سنو بھولی آزم رشتے میں میرا بھانجا ہے وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں یا تو مر جاؤ یا میرے مشوروں پر چلتی رہو بدنامی ایک بلا ہے جو تمہارے بعد تمہارے باپ کو کھائے گی تمہاری خاندانی شرافت کو کھائے گی میرے کہنے پر چلتی رہو گی تو کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے گا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں میں تمہارے ظاہر ہونے والے گناہ کو چھپانے کے لیے منصور سے تمہاری شادی کروا سکتی ہوں تب پہلی بار بھولی کو منصور تھنڈی چھاؤں کی طرح محسوس ہوا اور صاف بیگم کہہ رہی تھی آزم سے دھوکہ کھا کر منصور کو دھوکہ نہیں دوگی تو دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی منصور اس ہونے والے بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھے گا بولو اس سے شادی کرو گی وہ روتے ہوئے بولی ابو کو معلوم ہوگا تو وہ مر جائیں گے بدنامی کوئی نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہتی بے بے تم جو کہو گی میں وہ کروں گی اور صاف بیگم نے کہا ٹھیک ہے کل تم اپنے رشتے دار کے ہاں شادی میں جانے والی ہو میرا مشورہ ہے کہ یہاں سے شادی میں جانے کے لیے نکلو ادھر پروین تمہیں میری بہن کے پاس پہنچا دے گی وہاں تم منصور کے ساتھ ایک رات گزارو گی نہیں بے بے یہ بے حیائی ہے گناہ ہے مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو میں تمہیں غلط راستے پر نہیں لگانا چاہتی مگر تم سے ایک غلطی ہو چکی ہے ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری دس غلطیاں کرنا پڑتی ہیں میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی منصور سے تمہاری شادی کروا دیتی مگر رشتے کی بات تیہ ہونے اور شادی کی تاریخ مقرر ہونے میں سال چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں ہم منصور کے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمہیں ایک ماہ کے اندر دلھن بنا کر لے جائیں انہیں پھاسنے کے لیے ایک ہی ترقیب ہے منصور سے ایک بار مل لو پھر وہ بچہ اسی کا کہلائے گا بولو منظور ہے وہ ہر بات بھولی کی زبان سے قبول کرواتی تھی جب بھولی نے اپنی رضا مندی اپنی زبان سے ظاہر کر دی تو اسے ایک کھٹکہ سنائی دیا وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی سر اٹھا کر دیکھا تو سرہانے کیسٹ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جب سے وہ دائی ماہ بننے کی منحوس خبر سنا کر گئی تھی تب سے بھولی کو ہوش نہیں تھا ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ سرہانے پروین بیٹی ریکارڈنگ میں مصروف تھی اور صاف بیگم نے مسکرا کر بھولی سے کہا ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرنا ہم اس بات کو ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً تم آزم کے بچے کی ماہ بننے والی ہو کیونکہ تم سے لڑکی پیدا ہوگی تو وہ ہماری ہوگی ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے اگر لڑکا ہوا تو وہ تم شریف لوگوں کا ہوگا بھولی نے آنکھیں بند کر لیں شرم سے چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو انسان اپنے پیچھے ہی چھپنے کی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی عزت اپنے باپ کی غیرت اور اپنے خاندان کی شرافت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنی کوک سے پیدا ہونے والی بیٹی کو ایک ننگے خاندان میں دے گی دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے بڑی سے بڑی غلطی ہوتی ہے لیکن اس کی ایسی شرمناک سزا نہیں ملنی چاہیے جیسی بھولی کو مل رہی تھی منصور سے شادی کے بعد بھی وہ خدا کو خوب یاد کرتی خوب توبہ کرتی تھی مگر توبہ قبول نہیں ہوتی تھی ستم یہ تھا کہ وہ شریف زادی تھی اگر غلط ماحول میں پرورش پاتی تو اصاف بیگم کی ننگی چالوں کو ہس کر قبول کر لیتی لیکن جن میں انسانیت ہوتی ہے ان کا ضمیر بڑا ظالم ہوتا ہے بھولی کا ضمیر اسے یہ کہہ کر مارتا تھا کہ وہ منصور کے خاندان کی عزت کو بھی خاک میں ملانے آئی ہے ایک تو منصور کی دیواناوار محبت نے اسے تحفظ دیا اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہر کوئی آزم کی طرح نہیں ہوتا دوسرے امی اور ابو کا حسن سلوک ایسا تھا کہ وہ ندامت سے زمین میں گڑ جاتی تھی اس نے کئی بار اصاف بیگم سے التجا کی بے بے وہ انتہائی شریف لوگ ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر میرے اندر کانٹے چھپتے رہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان سے چیخ کر کہہ دوں کہ میں ان کی بہو بننے کے قابل نہیں ہوں تو پھر کہہ دو میں زبان کھولوں گی تو میرے ابو کسی کو مو دکھانے سے پہلے اپنی جان پر کھیل جائیں گے تو پھر منصور سے طلاق لے لو طلاق کے نام پر بھولی کا کلیجہ دھک سے رہ گیا پہلے اس نے بچے کی خاطر منصور کو محض دھال بنانے کے لیے شادی کی تھی اب وہی منصور اس کے آنچل کی لاج اور اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا اسے پا کر وہ نصیب والی بن گئی تھی طلاق لے کر بد نصیب نہیں بننا چاہتی تھی البتہ کئی بار یہ خیال دل میں آتا تھا کہ وہ منصور کو اور اس کے والدین کو دھوکہ دینے کے بجائے کہیں بھاگ جائے وہ اس خاندان سے دور چلی جائے گی تو عصاف بیگم کے لیے ان نیک لوگوں کے پاس جانے کا کوئی جواز نہیں رہے گا وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں بے بے میں طلاق نہیں لوں گی کیوں نہیں لوگی طلاق عورت کے لیے بہت بڑی گالی ہے اچھے گھرانوں میں طلاق نہیں ہوا کرتی اچھے گھرانوں میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اب تک میں چاہتی رہی ہوں آخر تم ہماری بربادی کیوں چاہتی ہو دیکھو میں تمہارے اور منصور کے خاندان کی دشمن نہیں ہوں مجھے صرف اپنے دھندے کے مطابق حسین لڑکیوں سے دلچسپی ہے تم میرے اشاروں پر چلو اپنے اور منصور کے خاندانوں سے رشتہ توڑ لو اپنے باپ کی فکر نہ کرو میں تمہارے ابو کو مرنے تک سونے کے نوالے کھلاؤں گی آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں میں تمہیں ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہوں نہیں میں نہیں جاؤں گی منصور مجھے جانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے جب تمہارے جانے کا وقت آئے گا اس وقت وہ تمہارا شوہر نہیں رہے گا تم اس سے طلاق لے چکی ہوگی اگر میں نہ لوں تو تو منصور اور اس کے والدین کو وہ کیسٹ سنا دیا جائے گا بھولی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اس کا سر چکرانے لگا تھا اور ساق بیگم نے کہا ہر حال میں تمہاری بدنامی ہے قا طلاق لو نہ لو البتہ منصور کے گھر والوں کو میرے ہتھ کنڈوں سے بچا سکتی ہو شرط یہی ہے کہ طلاق لے لو تم اس خاندان سے نکل جاؤ گی تو ہم اس کے دروازے پر کبھی نہیں جائیں گے وہ سن رہی تھی اور سر تھام کر سوچ رہی تھی پھر بولی بے بے تم طلاق کی بات نہ کرو باقی میں تمہاری ہر بات مان لوں گی میں اس خاندان کے تحفظ کے لیے پھر ایک بات منصور کو دھوکہ دوں گی انہیں چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی مگر ایک ذرا گنجائش رکھنا چاہتی ہوں کہ کبھی منصور کو میری مظلومیت کا یقین ہو تو وہ مجھے قبول کر لے طلاق لوں گی تو دوبارہ منصور کے پاس نہیں جا سکوں گی تم طلاق نہیں لوگی تو تم پر منصور کا پورا اختیار ہوگا وہ تمہیں ملک سے باہر جانے نہیں دے گا ابھی وقت ہے اچھی طرح اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بھلا اور برا سوچ لو وہ کئی ماہ تک پریشان حال سوچتی رہی پھر ایک دن ایک بچی کی ماہ بن گئی ادھر اوساف بیگم اس کے باپ ریاست علی کو اس بات پر آمادہ کرنے لگی کہ وہ بیٹی کو طلاق دلا کر باہر بھیج دے ریاست علی نے اسے خوب گالیاں سنائیں جواب میں اوساف بیگم نے وہ کیسٹ سنا دیا جب اس بوڑھے غیرت مند باپ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بیٹی آزم کی طرف سے بچی کی ماہ بنی ہے تو اس پر سکتا ستاری ہو گیا پھر بھولی نے کئی دنوں تک باپ کی آواز نہیں سنی وہ کسی سے بولتا نہیں تھا ایک باپ ہی جانتا ہے کہ بیغیرتی کے ایسے مقام پر کچھ بولنے کا موہ کیوں نہیں رہتا بھولی نے فیصلہ کون انداز میں اوساف بیگم سے پوچھا میں تمہاری ہر بات مان لوں گی مگر اتنا بتا دو کہ تم مجھے ملک سے باہر بھیجنے پر کیوں تل گئی ہو آخر تمہاری پروین بھی تو ہے اوساف بیگم نے جواب دیا صرف پروین نہیں اور بھی دنیا میں کئی لڑکیاں ہیں لیکن اس محلے میں آتے ہی میں نے تمہیں تار لیا تھا تمہارے حسن اور تمہارے بدن میں ایسی کشش ہے کہ سمندر پار تک تم مکنہ تیس کا کام کروگی میں اپنی پروین اور نورین کو باہر بھیجنا چاہتی تھی نورین تو خیر کچھ حسین ہے مگر پروین بھدی نکلی میں نے ایجنٹ کو دونوں کی بڑی سی تصویریں دی تو اس نے کہا ان سے بھی حسین تصویر دوگی تو میری بیٹیاں پاس ہو جائیں گی جیسا کہ اونٹ کے گلے میں بلی کو بان کر بیچا جاتا ہے ویسا ہی حساب تھا لہٰذا میں نے تمہاری تصویر ایجنٹ کو دے دی وہ ایک ذرا توقف کے بعد بولی چھ ماہ کے بعد وہ ایجنٹ آیا اپنے ساتھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لائے اس نے بتایا کہ تم اول نمبر سے پاس ہوئی ہو دو برس کے لیے جاؤ گی اور پانچ لاکھ روپیہ کما کر لاؤ گی تمہارے لیے وہ ایک لاکھ روپیہ پیشگی لائے تھا نورین کو دو سال میں دو لاکھ روپیہ ملیں گے اس کے لیے پچاس ہزار پیشگی رقم آئی تھی پروین فیل ہو گئی تھی بھولی حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سودے بازی کی باتیں سن رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لڑکیاں باہر جا کر عزت سے اتنی دولت کماتی ہوں گی اوصاف بیگم نے کہا اس وقت میں ایک لاکھ روپیہ وصول کر کہ تمہیں باہر جانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ صرف تمہاری ایک کمزوری میرے ہاتھ میں تھی کہ تم ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی میں تمہارے باپ کو بھی فانسنا چاہتی تھی میں چاہتی تو کیا نہیں کر سکتی تھی تمہارے ہونے والے بچے کو ضائع کروا سکتی تھی مگر میں نے سوچا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو ہمارے کام آئے گی اور تم نے دیکھا بیٹی ہی پیدا ہوئی وہ کچھ سوچ کر بولی ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ایجنٹ سے بہانہ کیا یہ نہیں بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو بتا دیتی تو تمہاری ملازمت چلی جاتی کیونکہ ملازمت کے لیے لڑکی کا کماری ہونا ضروری ہوتا ہے میں نے کہہ دیا کہ ایک برس بعد تم بیئے کا امتحان پاس کروگی تب باہر جاؤگی کم از کم ایک برس بعد جاؤگی اس پر بھی شرط یہ ہے کہ پروین کی ملازمت ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو میں بھولی کو بھی نہیں بھیجوں گی سچ پوچھو بھولی تو مجھے تمہاری ملازمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بس یہی ایڈوانس کے ایک لاکھ مجھے ملیں گے باقی تم وہاں جاؤگی تو تمہارے پر نکلائیں گے تم پرائی رہو گی میں صرف اپنی بیٹیوں کے لیے راستے ہموار کرنا چاہتی ہوں نورین جا چکی ہے تمہارا نمبر اتنا انچا ہے کہ ایجنٹ تمہاری خاطر پروین کو بھی کام پر لگا دے گا وہ تمہیں ہر قیمت پر وہاں لے جانا چاہتا ہے تم ایک خوبصورت پل ہو جس پر سے پروین گزر کر جائے گی تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کما کر میرے لئے بھیجتی رہے گی اب بھولی کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ عورت منصور سے اسے طلاق دلا کر رہے گی اور طلاق نہ لینے کی صورت میں وہ شریف گھرانوں کی عزت کو دور تک اچھال دے گی ایسے ہی وقت منصور سعودی عرب سے واپس آیا اس نے بھولی کو طلاق کے مطالبے سے باز رکھنا چاہا پھر اس نے اپنے سسر ریاست علی سے ملاقات کی لیکن وہ بڑھا کسی سے بولتا نہیں تھا اور دامات کے سامنے تو کچھ بولنے کا مو نہیں تھا اچھا ہوا تھا کہ اس نے خود پر سکتے کا عالم تاری کر رکھا تھا بہرحال طلاق ہو گئی بھولی اور منصور کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا میں نے ڈائری بند کر دی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اصاف بیگم نے بھولی کے مہر کے پچیس ہزار روپے اس لیے طلب نہیں کیے تھے کہ اسے ایک لاکھ روپے پیشگی کے طور پر ملنے والے تھے اور بھولی کے سہارے پروین بھی باہر جانے والی تھی منصور نے مجھ سے وہ ڈائری لیتے ہوئے کہا اب آپ وہ خط پڑھ لیں وہ لفافہ کھلا ہوا تھا میں نے اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا خط نکال کر کھولا وہ خط چار صفحات پر مشتمل تھا میں اسے پڑھتے پڑھتے پھر بھولی کے پاس پہنچ گیا بھولی کا پاسپورٹ اور ویزا آ گیا تھا اس کے حسن کے طفیل پروین بھی باہر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی تب ریاست علی کی زبان کھل گئی وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے اصاف بیگم سے صلاح کر لی بھولی کو اپنے غیرت مند باپ سے یہ توقع نہیں تھی اس نے اصاف بیگم کے سامنے بھولی سے کہا بیٹی وقت وقت کی بات ہوتی ہے کبھی فولادی صلاحیں بھی اپنی اکڑ بھول کر جھک جاتی ہیں یا جھکا دی جاتی ہیں ہم تو پھر گوشت پوست کے انسان ہیں بھولی اور پروین کی روانگی سے پہلے روزانہ شاپنگ ہوا کرتی تھی بھولی شاپنگ کے لیے جبرن جایا کرتی تھی ایک دن ریاست علی بھی ان کے ساتھ گیا شام تک وہ لوگ بہت مصروف رہے رات کا کھانا انہوں نے اصاف بیگم کے ہاں کھایا پھر سونے کے وقت دونوں باپ بیٹی اپنے گھر آ گئے ریاست علی نے پہلے آنگن کے دروازے کو اندر سے بند کیا پھر کمرے میں آ کر بولا دو گلاس پانی لے کر آؤ بھولی نے حکم کی تعمیل کی دو گلاس پانی لاکر درمیانی میز پر رکھ دیا ریاست علی نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے آہستگی سے کہا پگلی میں تیرے دکھ سمجھتا ہوں فکر نہ کر آج ہم اصاف بیگم کو مو توڑ جواب دیں گے اس حرامزادی نے شریف آدمی دیکھے ہی کہاں ہیں وہ میز کے پاس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا دوسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹی کو پچکار کر بولا آؤ بیٹھ جاؤ وہ اپنے سر پر آنچل درست کرتے ہوئے بیٹھ گئی باپ نے اپنی اوپری جیب سے کازس کی ایک پڑیا نکالی اسے کھولا پھر اس میں جو کچھ تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے گلاس میں ڈال دیا بولی غور سے دیکھ رہی تھی وہ بولی میں سمجھ گئی آپ بہت اچھے ہیں ابو اگر آپ اجازت دیں تو میں منصور کو آخری خط لکھ دوں باپ نے اجازت دے دی بولی کاغذ کلم لاکر وہاں بیٹھ گئی پھر لکھنے لگی اس نے لکھا کہ منصور اپنی پانچ برس پرانی ڈائری اٹھا کر دیکھے اور چھ ستمبر کے صفحے سے اس کی رودات پڑ لے پھر اس نے لکھا کہ آج وہ باپ بیٹی بہت خوش ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں باتیں کرنے کے بعد وہ ایسا آب حیات پیئیں گے جسے پینے کے بعد ایک بیٹی کی عزت اور باپ کی غیرت زندہ جاوید رہے گی خط لکھنے کے بعد اس نے ڈاک لفافے میں اسے رکھا اس پر منصور کی کوٹھی کا پتہ لکھا پھر ریاست علی وہ لفافہ لے کر باہر گیا محلے میں سڑک کے کنارے ایک لیٹر باکس تھا وہاں اس خط کو پوسٹ کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا پھر باپ بیٹی آرام سے بیٹھ کر آب حیات پینے لگے بیٹے خودکشی گناہ ہے اور آنچل کا تحفظ سواب ہے صرف سواب ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیبی غیرت کا تقاضہ ہے ابو یہ بہت کڑوا ہے میری لادلی زندگی کے ان آخری لمحات کو ایک سانس میں پی لے زندہ رہے گی تو لوگ گناہ گار سمجھ کر تجھے پتھر ماریں گے تیرے اندر کی حیاء اور سچائی کو کوئی نہیں دیکھے گا ابو یہ عصاف بیگم سے زیادہ کڑوا نہیں ہے بابا کی جان جان جاتی ہے تو اس لمحے زندگی کتنی حسین لگتی ہے ہم کس سے شکایت کریں کہ زندگی کا حسن ہمیں نہیں ملا اگر قانون کا تحفظ ہی مل جاتا تو آج یوں بدنامی کا زہر نہ پیتے بولی کے ہاتھ سے خالی گلاس چھوٹ کر میز پر گر پڑا وہ جھک گئی فولاد کی سلاخوں کو جھکا دینے والے سمجھتے ہیں کہ جھکا لیا یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جھک کر بھی فولاد ہی رہتا ہے ریاست علی اپنی کرسی کھسکا کر بیٹی کے پاس گیا وہ لرز رہی تھی قرار رہی تھی چہرہ یوں سرخ ہو گیا تھا جیسے اندر سے آخری بار لہو اچھل رہا ہو ریاست علی نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کر کسی کو گالیاں دینے لگا حرامزادے نہیں جانتے کہ ہم کفن میں لپٹ کر بھی شرافت کو زندہ رکھتے ہیں کتے کے بچے ہماری بہو بیٹیوں کے آنچل کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تھو ہے تھو بولی کا کانپتا ہوا ہاتھ باپ کے آسوں کو پہنچنے کے لیے اٹھا نحیف سی آواز ابری ابو ابو جانی اچانک ہی وہ ہاتھ بے جان ہو کر دھلک گیا بولی کا وہ آخری خط میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے یوں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا جیسے وہ بولی کا میری بیٹی کا آنچل ہو سامین کرام آپ سن رہے تھے مہید دین نواب کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے آنچل مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے